بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ بھائی یہ ہے کہ آپ بھائیو کو پتا ہے فائف جی کا دور چاہتا ہے آپ آج کل جو بھی نیو موڈل کسی مہنگے برینڈ کے بھائی لانچ ہو رکھے ہیں فائف جی کے ساتھ ہی آ رکھے ہیں جنہیں میں نوکیا نے بھی بھائی فائف جی کے ساتھ ایک موبائل لانچ کر دیا ہے سعودی عرب میں آپ بھائیو کو آج میں ایک نوکیا کے موبائل کا ریویو بتاؤں گا اور میرے حساب سے بھائی غالباً یہ پہلی میری ویڈیو ہوگی جو نوکیا کے کسی بھی موبائل کے مطلق ہوگی نوکیا ایٹ کشاریہ تھری جو حال ہی میں لانچ کیا گیا ہے سعودی عرب میں فائف جی ٹکنالوجی کے ساتھ اس کے بھائی چھوٹا سیک ریویو اور اس کے ڈسکاؤنڈیبل پرائیس آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں کس مارکیٹ میں لگا ہوا ہے کتنی ڈسکاؤنڈ ہے تو دیکھتے ہیں جی نوکیا ایٹ کشاریہ تھری فائف جی ٹکنالوجی کے ساتھ تو یہ رہی جی آپ کے سامنے نوکیا والوں کی ڈوائس نوکیا ایٹ کشاریہ تھری جو فائف جی ٹکنالوجی کے ساتھ حال ہی میں لانچ کیا گیا ہے بھائی جرید بکسٹور میں میں آویلیبل ہوں اس وقت یہاں پر جتنے بھی موبائل نوکیا والوں کے پڑے ہوں گے ڈسکاؤنڈ پر سب بھائیوں کے آپ کے ساتھ پرائیس شیئر کروں گا اس موبائل کے چھوٹا سا ریویو اور اس کے ڈسکاؤنڈبل پرائیس بھی آپ کو بتاتا ہوں بیک سائیڈ پر اس کے فور کیمرے رکھے گئے ہیں جن میں بھائی مین کیمرہ چو سٹھ میگا پکسل کا ہے اس کے ساتھ بارہ میک اپسل کا اور دو کیمرے بھائی دو دو میک اپسل کے رکھے گئے ہیں ساتھ میں فلاش لائٹ وغیرہ دے گئی ہے اگر نیچے سے بات کریں تو موبائل کا کچھ کلر ایسا ہے بھائی بلو کافی انٹرسٹنگ کلر مجھے لگ رہا ہے لیکن کیمرے دیکھتے کہ کیچ میں نہیں آ رہا ہے نیچے دیکھتے ہی ساتھ میں ہنفری کی جگہ ہے چارجنگ کی جگہ اور سپیکر گریلنگ بھی سائیڈ نیچے ہی چھوڑی گئی ہے تو سم نکالنے کی جگہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کہاں پر چھوڑی گئی ہے بیک سار سے دیکھنے ہی کافی بڑا موبائل بنیا گیا ہے مجھے کلر کافی اچھا لگ رہا ہے تو اس کا اگر ڈسپلے کی بات کریں تو بھائی ڈسپلے کے مطلق آپ کو میں بتاتا چلوں 6 ساریہ 81 یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ 6 ساریہ 8 ہنچ کا اس کا ڈسپلے کافی بڑا ڈسپلے رکھا گیا ہے اگر سیلفی کیمرے کی بات کریں تو 24 ایم پی کا اس کا سیلفی کیمرہ رکھا گیا ہے اس سائیڈ پر بات کریں تو آپ کو بھائی آپ اپنا فنگر صرف ٹچ کریں گے فنگر سینسر رکھا گیا سائیڈ پر واریوم اپ ڈاؤن کا بٹن بھی اسی سائیڈ پر رکھا گیا اس سائیڈ پر بھائی سیم نکالنے کی آپ کو جگہ ملے گی آپ نے دیول سیم اور ایک عدد میموری کارڈ استعمال کر سکتے ہیں تو بیک کیمرے میں نے آپ کو پتا دی سیلفی کیمرہ 24 ایم پی کا چارجر کی بات کرو تو 18 وارٹ کا فاس چارجر آپ اسے لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھائی آپ اس کو 25 وارٹ کا فاس چارجر بھی لگا سکیں گے تو اگر اس کی بھائی جی پی کی بات کریں تو 256 جی پی میں یہ اویلیبل ہے 8 جی پی ریم یہ کنفرم کرتا ہوں 8 جی پی ریم 256 جی پی والا یہ نوکیا 8.3 5G کے ساتھ جو حال ہی میں لانچ کیا گیا ہے اس کے بعد ڈسکونڈ ایبل پرائیس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد نوکیا کے جتنے بھی موبائل اس شاپ پر پڑے ہوں گے یعنی کہ اس وقت جرید بک سٹور میں ڈسکونڈ پر لگے ہوئے ہیں ان سب کی آپ کے ساتھ ویڈیو ایک ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے اگر اس کے پرائیس کی بات کریں 8.3 کے تو دیکھ لیں جی 2069 یہ 2070 ریال میں بولیں یہ اس وقت لگا ہوا ہے جرید بک سٹور میں اس کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں 929 ریال 1149 ریال سے نوکیا 7.2 1149 ریال میں اس میں دو کلر ہیں جی گرین ہے جی بلیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی آگے آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں میں نوکیا 5.3 اس میں بھائی دیکھنے ہی بلیک کلر رکھ پڑا ہوا 625 ریال میں 695 ریال سے ڈسکونڈ پر آگے دیکھنے ہی تین پڑے ہوئے ہیں نوکیا والوں کے نوکیا 2.4 گریو اس میں تین کلر ہیں جی آپ دیکھنے ہی تینوں کلر آپ کو پرائیس میں نے دکھا دیئیں چار چار سو ریال بول رہے ہیں آگے بڑا ہوا ہے نوکیا 3.2 سٹیل 329 ریال میں یہ پڑا ہوا ہے اس میں ایک ہی کلر اس وقت کافی خوبصورت لگ رہا ہے مجھے یہ موبائل تو پرائیس بھی اتنی زیادہ نہیں آگے پڑا ہوا ہے یہ دیکھنے ہی نوکیا 1.4 نہیں سوری نوکیا سی ٹو یہ دو سو انتیس ریال میں لگے ہوئے ہیں اس میں بھی دو کلر ہیں یہ ٹوٹل ریٹ تھا جی نوکیا کے جو میں نے آپ کو بتایا ہیں سعودی ریبیہ سے جریل بکس ٹور میں نوکیا کے جتنے بھی موبائل تھے سب کے ریال میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور جو 8.3 میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بائی پرائیس اس وقت کافی ہائی ہیں یعنی کہ دو ہزار ستر ریال کسی بھی اور موبائل کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا